پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب پچاس سال کی کم ترین ستہ پر آ گیا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے مطابق روا مالی سال سرمایہ کاری کا تناسب گھٹ کر جی ڈی پی کے تیرہ اشاریہ ایک فیصد کے برابر ہے گیا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے منظور کردہ آداد و شمار کے مطابق ختم ہونے والا مالی سال کے دوران ملک میں سرمایہ کاری جی ڈی پی کے تیرہ اشاریہ ایک فیصد رہی جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سفق اکیلے اچھا نہیں کر سکتی جب تک ملک کے تباہ معاشی فانڈز منٹلز درست نہیں ہوتے اور سیاسی استقام حاصل نہیں کیا جاتا تب تک سرمایہ کاری کے مطلوبہ آداد فاصل نہیں کیا جا سکیں گے سرکاری آداد و شمار میں پر کیپٹا انکم سولہ سو چوہتر ڈالر فی شخص ظاہر کی گئی نئے مالی سال کے دوران حکومتی کرزے دس ہزار چار سو تین تیس عرب روپے بڑھنے کا امکان آئی ایم ایف نے خدشہ ظاہر کر دیا زراع کیا کہ نہ ماڈی سال میں کرز دس ہزار چار سو تین تیس عرب روپے ہو سکتا ہے اس طرح آئندہ مالی سال میں کرز بڑھ کر سی ہزار تین سو چھالیس عرب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے ذراعہ میں تاہیہ کے آئندہ مالی سال حکومت کے مقامی کرز میں 7,636 عرب روپے جبکہ غیر ملکی کرز میں 2,797 عرب روپے اضافے کا امکان ہے وزارت خزانہ کے ذراعہ کے مطابق آئندہ مالی سال پاکستان کا مقامی کرزہ بڑھ کر 53,878 عرب روپے جبکہ غیر ملکی کرزہ بڑھ کر 33,648 عرب روپے پر پونٹ سکتا ہے ذراعہ مطابق روا مالی سال حکومت کے کرزے 76,913 عرب روپے مالی سال کے اقتطام تک حکومت کا مقامی کرزہ 40,242 عرب روپے جبکہ حکومت کا غیر ملکی کرزہ مالی سال کے اقتطام تک 30,671 عرب روپے رہنے کا امکان ہے